السلام علیکم دوستو اس وقت میں گلشن اقبال کے مقام نیپا چورنگی پر موجود ہوں میرے اور آپ کے سامنے جو امارت نظر آ رہی ہے وہ گلشن اقبال کا واحد سرکاری حسفتال ہے جو دس سال سے بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے وہ نہ جانے کب تک بنتا رہے گا آج سے دس سال قبل جب مزمل قریشی صاحب گلشن اقبال کے ایم پی اے بنے تو انہوں نے اس ہاسپٹل کی بنیاد رکھی تھی پانچ سال بعد وہ ایم اے ہو گئے اور اس ہاسپٹل کا کام جاری اور ساری رہا پانچ سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک یہ ہاسپٹل جھونکہ تو موجود ہے اور اس نے ابھی تک گلشن کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے یقینا پچھلے پانچ سالوں میں مزمل قریشی کو کم از کم پانچ ارب روپے کی رقم اس حلقے کی مد میں ملی ہوگی اس زیر تعمیر ہسپتال کے بزرگ چوکیدار نے بتایا کہ پچھلے ایک سال سے کام بند ہے اور چھے چھے مہینے کی تنخواہیں بھی ان کو نہیں ملتے تو میں نیب والوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا دیکھیں کہ یہ پانچ ارب روپے کی رقم انہوں نے کہاں خرچ کی اس دفعہ گلشن اقبال سے عمران خان صاحب ایم اے منتخب ہو چکے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کی خبر لیں اور خاص طور پر مزمل قریشی کی خبر لیں کہ آخر اس نے گلشن اقبال کے ایم اے بننے کے بعد کیا کیا تمام دیکھنے والوں سے میں یہ گزارش نہیں کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بس اتنی سے گزارش کروں گا کہ کسی طرح یہ ویڈیو امران خان صاحب تک پہنچا دی جائے والسلام